مرک چنے سپون لال مسور کی دال اور تین ٹیبل سپون ادھرک لیسن کٹ پیسٹ چکن ہے جی ہاف کے جی کے قریب اور ایک پیالی بوائل کی ہوئے سفید چنے کسوری میتھی ہے اور گرم مسالہ اس میں ایک ٹی سپون اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون الدی ہے ایک ٹیبل سپون خوشک دھنیا ہے سفید زیرہ ایک ٹیبل سپون اور لال میچ جو پاوڈر ہے اس کا ہاف ٹی سپون اور کٹی فیلال میچ ہاف ٹی سپون کالی میچ جو ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون نمک اس میں ہم حضبی ضرورت استعمال کریں گے کیونکہ ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں نمک یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جی ایک چکن کیوز ہے اور اس میں گانش کرنے کے لیے میرے پاس سبز میرچے ہیں اور جس کو میں نے باریک باریک لمبائی میں کھاٹ لیا ہے تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو لوگ نہیں آئے ہیں تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اسے لائک بھی کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ جو آنے والی میری جو تمام ریسپیز کا نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو چلے جی ہم لوگ اپنے مرک چنے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اچھے جی پرینڈز میں نے دیکھچی میں یہ ہاف کپ کے قریب آئل ڈالا ہے اور اب میں نے اس میں جو پیاز ہیں وہ فرائی کرنا شروع کر دی ہیں ٹھیک ہے تو پیاز کو میں گولڈن براؤن فرائی کروں گی تو چلے ہم لوگ اس کو گولڈن فرائی ہونے تک اس کو فرائی کرتے ہیں اچھے جی یہ دیکھیں پیاز میرا بلکل لائٹ براؤن کلر کا ہو گیا ہے تو اس میں میرے پاس جو ادھرک لائٹسن کا پیسٹ ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے ادھرک لائٹسن کے پیسٹ کو بھی میں دو سے بس تین منٹ کے لیے فرائی کروں گی بھون لوں گی تاکہ جو اس کا کلر ہے چینج ہو جائے اچھے جو ادھرک لائٹسن کا پیسٹ ہے بلکل اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے بس اسنا دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کرنا کہ جو اس کی کچھے پان کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اب میرے پاس یہ جو چکن ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی چکن کو بس میں ایک سے دو منٹ کے لیے اس میں فرائی کروں گی اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا بس ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے اس میں اس کو فرائی کرنا ہے اچھا دیئے یہ دیکھیں کہ چکن میرے بلکل فرائی ہو گئی ہے اس کا کلر بھی دیکھیں چینج ہو گیا اب میرے پاس یہ جو ٹماٹر کٹے ہوئے ہیں وہ میں اس میں ڈال دوں گی اچھی طرح سے ہم لوگ اس کو مکس کر لیں گے تین سے چار منٹ ہم لوگ ٹماٹروں کو بھون لیں گے تاکہ یہ ہوگا کہ ٹماٹر جو ہمارے ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں گے اچھا دیکھیں کہ میں نے دو سے تین منٹ کے لیے ٹماٹر کو کوک کی ہے ٹماٹر میرے بلکل گل چکے ہیں اب میں اس میں یہ جو میرے پاس مسالے ہیں وہ سارے کے سارے ڈال دوں گی ٹھیک ہے سارے چیزوں کو ڈالنے کے بعد میں بس ہرکی آنچ پر میں بھون لوں گی ہرکی آج پر آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے جو مسالے ہیں وہ اچھی طرح سے بھون لیں مرک چنیں بہت پنجابی لوگ کے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اسپیشلی یہ ناشتے میں تو بہت ہی مزا آتا ہے اگر اسے پوری کے ساتھ یا پھر نان کے ساتھ تھایا جائے تو آج فرائی ڈے ہے تو اس لئے میں ناشتے میں یہ مرک چنیں بنا رہی ہوں تو آپ کو اگر میری رسپی پسند آئے تو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا جی تو فرینڈ یہ دیکھیں مسالے میرے بلکل اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اب میں تقریباً ایک کلاس میرے پاس پانی ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی ایک کلاس پانی ڈالنے کے بعد آپ نے چولے کا جو فلیم ہے بلکل سلو کر دینا جیسے دم والا فلیم ہوتا ہے آپ نے وہ کر دینا تاکہ جو چکن ہمارا اچھی طرح سے گل جائے اور یہ جو اس میں مسور کی دال ہے وہ بھی اچھے سے گل جائے گی تو اب میں اسے دس سے پندرہ منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پر پکاؤں گی اچھے دی فرینڈز یہ دیکھیں میرا جو چکن نے تقریباً دس منٹ پک دیا ہے آدھے سے زیادہ یہ چکن اور دال گل چکی ہے اب میں میرے پاس یہ جو چنیں وہ بھی اس میں ڈال دوں گی مکس کرنے کے بعد اب میں اس کو اتنا کوپ کروں گی کہ اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اور دال اور چکن جو بلکل اچھی طرح سے گل جائے اچھے جی فرینڈز میرے جو مرک چنیں بلکل پک کے تیار ہو چکے ہیں دال بھی اس میں بلکل اچھی طرح سے گل گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل گاڑے سے یہ ہو گئے ہیں اگر آپ لوگوں نے اس سے زیادہ اس کو گاڑے کرنے تو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مصیح پر ڈپینڈ ہے تو مجھے تھوڑے سے بس اسی طرح کے گریوی ٹائپ کے پسند ہیں کیونکہ روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں تو اسی طرح اچھے لگتے ہیں تو ابھی میں نے لاسٹ ایج پہ اس پہ جو ہے ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ اور ایک ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں جو کسوری میتھی ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی ڈالنے کے بعد جو میں چلا بند کر دوں گی اور صرف ایک سے دو منٹ کے لیے میں اس کو دم پہ رکھوں گی تاکہ جو ہے گرم مسالہ اور جو کسوری میتھی کا ٹیسٹ ہے وہ بھی اس میں اچھی طرح سے آجائے تو اس کو بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی ڈش آؤٹ اور بس اس کو جی میں نے ادرک اور سبزمیس سے گانش کر لیا ہے اب آپ کو اگر یہ پسند آئے تو آپ اپنے فیملی اور پرینڈ میں شیئر کیجئے گا نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ